بلائی الرحمن الرحیم ہم آپ کو مولانا عمر بن اسلام کے اوفیشل چینل پر خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامن و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے بد نظری کا علاج بخاری مسلم کی ایک روایت حدیث طیبہ ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتی ہیں کہ آقال صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا خادمہ تھی کہ جس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا اس کے جو چہرے کی حییتیں وہ تبدیل ہو چکی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشاد فرمایا کہ اس کو کوئی دم توویز کروا اس کا علاج کروا اسے بد نظر لگی ہے جس کی وجہ سے یہ اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے جو چہرے کی حییتیں وہ تبدیل ہو چکی ہے تو بد نظری یا نظرِ بد کا لگنا یہ بالکل ایک برحق بات ہے جو اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے تو بعض اوقات بعض انسانوں کی نگاہ میں اتنی حاسدانہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگلے کی جان کو جانوار کو دکان کو مکان کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بہرحال موجود رہتا ہے تو اس کے لئے حدیثِ طیبہ نے ہمیں جو علاج بتایا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے بعد ماشاءاللہ کے الفاظ کہنے سے وہ بد نظری کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ اللہم بارک علیہ ان الفاظ کو دورا دیا جائے تو انشاءاللہ اس چیز کو جو بد نظر ہے وہ نہیں لگتی تو حدیثِ طیبہ میں آقا علیہ السلام نے اس کے لئے جو نسخہ رشاد فرمائے کہ اگر کسی کو بد نظر لگ جائے تو اس کے لئے علاج کیا ہے کہ اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ الفاظ دورائے جائیں بسم اللہ اللہم زب حرہا وبردہا ووسبہا ان الفاظ کے ساتھ جب بھی کسی کو دم کیا جائے گا تو جو بدنصری کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے اور شریل لوگوں کے شر سے اور بدنظر لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین